حال ہی میں ریلیز ہونے والے ڈراما بسمل میں منفی کردار ادا کرنے والی انہکارہ حریم فاروق نے انکشاف کیا ہے کہ بسمن میں انہیں احساس ہوتا تھا کہ وہ شاہی خاندان کا حصہ ہے اور وہ ہر وقت لیڈی ڈیانا کی طرح شہزادی بننے کی خواب دیکھتی تھی۔ اپنے ایک حال یا انٹروی میں حریم نے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی لیڈی ڈیانا کی طرح شہزادی بننے کا شوق تھا اور وہ ہر وقت والدین سے یہی پوچھتی رہتی تھی کہ ان کا شاہی خاندان سے کیا تعلق ہے۔ اور اگرہ کے مطابق انہیں لگتا تھا کہ وہ شاہی خاندان کا حصہ ہے لیکن والدین انہیں ہمیشہ ایسے خواب دیکھنے سے منع کرتے تھے اور خاموش کرا کر بٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ان کے ذہن سے لیڈی ڈیانا بننے کا بودھ اترا تو انہوں نے سماجی رہنما مدر ٹریسا جیسا بننے کا سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر انہوں نے غور کیا کہ مدر ٹریسا جیسا بننے کے لیے انہیں بہت ساری قربانیت دینی پڑیں گی۔ انہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا جو کہ اصل میں مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے وہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ حریم فاروق نے واضح کیا کہ انہوں نے بچپن میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں ادھاکارہ بننا ہے۔ انہیں ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ ادھاکارہ نے کہا کہ وہ زندگی کو اجائے کرنے والی خاتون ہیں اور جس دن نہ ہسے اس دن انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا دن بیکار گزرا۔ ان کے مطابق مسائل ہر کسی کی زندگی بیراتے ہیں اور مسائل کو ایک دن ختم بھی ہونا ہے۔ لیکن مسائل کا سامنا کر کے اور مسکرا کر زندگی گزارنے میں اچھا ہی ہے بیوی کا کردار ادا کیا ہے جس کا تعلق غریب بھیرانے سے ہوتا ہے لیکن دولت کی خاطر زائد العمر اور رامیر شخص سے شادی کرتی ہیں۔ ڈرامے میں نمار اجاز کی پہلی بیوی کا کردار سویرہ ندیب نے ادا کیا ہے۔ ڈرامے کی امتدائی قسطوں کو کافی سر آ جا رہا ہے۔ ادھاکارہ حریم فاروق نے مزید کہا کہ وہ جیسے ہی کچھ عرصے کے لیے سکرینڈ سے دور ہوئیں تو ان کی شادی کی افعائی پھلائی گئی۔ اور لوگوں ان سے فون کر کے شادی سے متعلق پوچھنے لگے۔ حریم فاروق نے بتایا کہ انہوں نے شوویس میں آنے کے بعد ہی پروڈیکشن آس میں آنے کا فیصلہ کرنے تھا۔ تاکہ وہ صرف اداکاری پر ایک دفعہ نہ کریں۔ مزمان کی جانب سے منگنی سے متعلق پوچھے کہ سوال پر حریم فاروق نے واضح کیا کہ ان کی منگنی نہیں ہوئی۔ یہ سب افواہی ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ علی رحمان ان کی اچھے دوستے ہیں۔ حریم فاروق کے مطابق انہوں نے اور علی رحمان نے یہ کے بعد دی کر ڈرامو اور فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر وقت وہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تاہم ایسا نہیں ہے۔ اداکاراں نے بتایا کہ سکرین کے علاوہ وہ اور علی رحمان ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنا اچھا دوست بھی کرا دیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔